حمد اللہ تعالیٰ اولاً و ثانیہ و لینان سناعی لئے ثانیہ والصلاة والسلام على حضر الرسول محمد وعالی مسلیہ محمد وعالی مسلیہ بفی سروات مجلیہ و مسلیہ اما بات فرزباللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لاری بفی ادلی المتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعینو آہدکن حتی اکون احبہ لئی یو والدہی وبلدہی والناس رجبائی اوکم آقا صدق اللہ و صدق رسول نبی القریب درود اللہ اللہ صلی اللہ محمد مادن جود والکرم منبع الحلم والحکم وعالی مسلیہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکشش کا بس یہی سامان ہے مولا درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتن بشن اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر غصر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے چھجر اچھے نہیں لگتے میرے واجبولے ترام 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 دوست و حضرگوں کو صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سیدر شدر حسینی دامت مبرکات ملالیہ اور میرے دیکھر تمام ذمہ داران سنی رابطہ کمیٹی سے تعلق رکھنے والے خیبر پختون خواہ اسلام آباد راول پنڈی اور مرکزی تمام ذمہ داران آج دیسی محفل کی منتظم محترم حاجی علام مصطفیٰ بروچ صاحب دن کی بڑھلوس دعوت پر آزری کشرفہ سے دعا خالق کائنات سے دعا دوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کی یہ کانفرنس سیرتِ ساکھی کوسر صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان زندہ باد کے انوان سے مہنمان ہے ایک جرمی میرے خاندان کا ہے کوشش ہوکی کہ آج آپ کو بھی شریف جرم کرنے لگیں ہوں گے شریف جذر schle بولیے چیسا بولیے نہ ایک خاص پیغام ہے ایک خاص پہشان ہے ایک خاص دفتہ نظر ہے اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ میں گفتگو میں بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ادھر ادھر چلا جاؤں اور مدے کی بات رہ جائے تو کوشش کروں گا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں اور جس کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد کا کچھ نہ کچھ ہی سامدر ہوں بکچوں کے بہت مختصر رہ گیا ہے باتیں بہت سی ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں میں بھی ان میں حصہ ضرورت آیا تھا لیکن بھی اس سے قبل انوان کے مطابق چند باتیں آپ کو دوست مزار کرنی ہیں اس پوری کائنات نے کائنات کے وجود سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر قیامت کوئی ایسا فرد اس قرآن زمین پر نہیں آیا جو محمد کے مثل محمد کو رب نے یکتا بنایا ہے بے مثل بنایا ہے بے عیب بنایا ہے انتہائی آلہ و عرفہ بنایا ہے کہ جنے کے لئے انسان کے پاس لفظ نہیں کلم میں کوپت نہیں صفحات آپ کی مدہ کو مکمل کرنے کے لئے ناکافی ہوئی کہ جیسے آپ نے بارہا علماء سے یہ بات سنی ہے کہ اگر اس زمین کو صفحہ بنا دیا جائے اس کے تمام درخت کلم بن جائے اور اس کے تمام سمندر اس کا تمام پانی سیائی بنا دیا جائے اور محمد کی مدہ لکھی جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی مدہ انسانیت کے جب بس نہیں رہی ہے وہ اسے مکمل کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کو رب نے ماز حسین نہیں بنایا لفظ حسین یا خوبصورتی حسن حسن آپ کی ذات کے سامنے چھوٹا لفظ آپ کے حسن کو ویان کرنے کے لئے آپ کے جمال کو ویان کرنے کے لئے کیونکہ دنیاوی جمال صرف ذات تک محدود ہوتا ہے دنیاوی جمال صرف ایک سکسیت تک محدود ہوتا ہے دنیاوی جمال عمر کی ایک حد تک موجود ہوتا ہے دنیاوی جمال ایک حصے اور ایک زندگی تک انسان میں واقعی بچتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا رب نے وہ جمال اطاف کیا ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کا حسن سن آپ کا حسن نمک کی کام کی طرح ہے کہ اس میں جو داخل ہو جائے وہ بھی نمک بن جایا کرتا ہے آپ کا حسن پھیلنے والا حسن ہے آپ کا حسن نشر بنے والا حسن ہے آپ کا حسن اگلوں تک پہنچنے والا حسن ہے کہ آپ کی میں پھر مجید نے بیٹھی ہوتے نہیں پتا چلتا تھا کہ جب محمد صحابہ کے درمیان موجود ہیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ محمد کون سے ہیں اور خادم کون سے ہیں یہ اسی کی بدولت ہے آپ کے حسن کی بدولت تھا وہ اتنا پھیلہ اوبار اتنا وسیع تھا یہ آپ کے حسن کا اپکرشنہ تھا کہ تین راتیں خواب میں گزارنے کے بعد جب خوابہ تک پہنچے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خادم کون ہے مقدوم کون ہے آقا کون ہے غرام کون ہے مرشد کون ہے مرید کون ہے کون ہے جو صحابی بن کے آئے ہے کون ہے جو مالک بن کے آئے ہے کون ہے جو ہمارا پہمبر ہے کون ہے جو آپ کا صحابی ہے ان کو پتا تو یہ تھا کہ ایک پیغمبر ہے دوسرا صحابی ہے یہ پتا تھا نہیں سمجھے یہ پتا تھا کہ ایک پیغمبر ہے دوسرا بولیے نا دوسرا صحابی ہے لیکن پتا نہیں چلتا چکے تین راتیں جو غار میں پیغمبر کے حبار پسری ان راتوں کی بدولت لوگ غمان ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایک کے عصم کو دیکھتے ہیں وہ بھی لا جواب ہے دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ بھی لا جواب ہے لیکن جب بات آئیں پیغمبر کے لیے قربانی دینے کی جب بات آئیں پیغمبر کے لیے خیئے ہونے کی جب بات آئیں پیغمبر کی عصمت کو خلند کرنے کی جب بات آئیں خدمت کے لمحات کو حافر کرنے کی جب بات آئیں پیغمبر کے لیے کچھ نشاطر کرنے کی تو اس لمحے میں صفیق نے دائیں بائیں نہیں دیکھا اس لمحے میں صفیق نے پکارا نہیں ہے اس لمحے میں صفیق نے کسی کو آواز نہیں دی بلکہ کھڑا ہوتے بھدن کی چاہتن پار کر پہ 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 کے سر پہ تاؤں کر کہتے ہیں یہ آقا ہے میک گناہ سوڑا پیر جنگ دار سچا پیر جنگ دار اس آقا دے صحابہ اُتے جان ریتی ہے اس آقا دے صحابہ اُتے جان ریتی ہے رب سونے میرے پیر رب نے آپ کو اتنا لا جواب سن دیا ہے کائنات میں کوئی ایسا بشر قیدار نہیں نہیں ہوا یہ سچ ہے اب تک نہیں ہوا قیامت تک نہیں ہوا آپ اکی نہیں ہوا اور پھر جواب نے اپنے پیغام قیدار کیا کون سی ایس جعفر ہے جو پہمبر کو نہیں کی گئی کون سی ایس جعفر ہے جو پہمبر کو نہیں کی گئی راستہ چھوڑنے کے لیے خبول اللہ کی عزت کرنے کے لیے عزت کو علاہ ماننے کے لیے وقت کے فیرونوں کو خدا ماننے کے لیے کون سی ایس جو پہمبر کو نہیں کی گئی پروٹوکول اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا اس زمانے کا سب سے بڑا پروٹوکول یہ تھا سب سے بڑا پروٹوکول کہ مقبع کی تولیت حوالے کر دی جائے کہا گیا اے پیغامبر اگر محمد آپ ہمارے ساتھ آتی ہیں ہم آپ کے حوالے مقبع کی تولیت کرتی ہیں آپ کے قدموں کے اندر خزانے نشاہ کرتی ہیں آپ کے راستے میں پلکیں نشاتے ہیں لیکن پیغامبر نے ان سب کو ٹھکرا کر ان چیزوں کو چھوڑ کر انہیں ترک کر کے پیغامبر اسلام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے وعدہ اللہ شریک ہے اس را کوئی شریک نہیں اس را کوئی حسانی نہیں اس را کوئی حسان نہیں واقعہ رہے جختہ ہے بے مثل ہے لاریخ ہے وہ ایک خادق اور مالک ہے اس کا اعلان کو حجود دینے والا وہ ایک ساتھ ہے اس را کوئی اور اللہ کوئی اور بابو نہیں ہے اس کی انہوں کی شریک لیے پیغامبر اعلان کرتے رہے رشنے دیا جاتے رہے خزانے لگا جاتے رہے راستوں کو تن کیا جاتا رہا مہدہ کی دولی کے تھوارے کرنے کی باتیں کی جاتی رہیں لیکن پیغامبر کی زبان پر الفاظ یہ تھے کہ میرے ایک ہاتھ پر سورت رکھ دیا جائے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے ساری زمین کے خزانے قدموں میں رکھ چھوڑو تربی رائدہ کا پرچار نہیں چھوٹھویا سکتے کائنات کا عالی ترین پر عرفاترین پر عظیم ترین پر عقصہ ترین پر نمبر کائنات کا وزیم پر جو فجائے کن حالات میں کیے جب جب پکتر برسائے جاتے تھے کن حالات میں کیے جب کانٹے بچھائے جاتے تھے کن حالات میں کیے کن حالات میں کیا ہے جب مطلعہ چھوڑنے کا کہا جاتا تھا کن حالات میں کیا ہے جب پیغمبر اسلام پر ہوجت نہیں جاری جاتی تھی کن حالات میں کیا ہے جب تشجد دیا جاتا تھا کن حالات میں کیا ہے ان مشکل دلین حالات میں جس میں آفے قدل کی سازش ٹک رسی گئی لیکن پیغمبر نے لا حلات نہیں کرتا جب کافر کو اور راستہ کوئی نہیں ملا توجہ ہے آپ کی جب کافر کو راستہ نہیں ملا پیغمبر پر اب اس کا بس نہیں چلتا پیغمبر پر اس کا بس نہیں چلتا اس نے کہا آپ پیروں کاروں پر ملا اب کس پہ عملہ کرو پیروں کاروں پہ عملہ کرو پہلا اعلان ان کا نام نفتہ ان کا بولینا ان کا اس وقت کا کافر بھی صحابہ کا ہی دشمن تھا اس وقت کا کافر کس کا دشمن تھا وہ کہتا ہے یہ نہ رہے یہ نہ رہے محمد کا دین کیسے پہنچے گا یہ جو نہ رہے دین کیسے پہنچے گا اس نے صحابہ رسول سے بکھنی اس نے ان کا کھانا بند کیا ان کے ساتھ بول چال بند کیا ان کے راستے رہتے ہیں انہیں تبتیوی ریس پر لکھائے تھا انہیں دو اوٹھوں کے درمیان باندھ کر چیل دیا ان کے دودھ پیٹے بچوں کو نیزوں کی انہیوں میں پیرو دیا گیا لیکن ساتھ رسول نے پیغمبر کا دامت نہیں چھوڑا ساتھ نہیں چھوڑا پیغام نہیں چھوڑا آپ سے تعلق نہیں چھوڑا محمد اس دنیا سے چلے گئے کافر کبس نہیں چل رہا یہودی لابی کبس نہیں چل رہا کہ اب کون سا طریقہ اتیار کیا جائے جس کے ذریعے پیغمبر کے دین کا راستہ ہوتا جائے پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو مشکوط دیا جائے اس پیغام کو آنے والی نسلوں سے نہ پہنچنے دیا جائے تو پھر اعلام یہ کر دیا کہ جو محمد پر ایمان دائے تھے وہ پھر پدل گئے چھوڑ گئے راستے تقدیل کر گئے آپ کے بتاؤے ہوئے طریقے پر نہیں چلے اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤنا خوارس کس کے لئے پتا دیئے اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤنا ان طاقیہ کس کے لئے پتا دیئے اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤنا بیری پیڑے کس کے لئے بنائے تھے اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤنا انہوں نے دریاؤں میں کھوڑے کس کی بگا سے ران دیئے تھے اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤنا کہ انہوں نے محمد الرسول ادھا تھا پیغام آگے نہیں پہنچائے کیا میرے اور آپ تک لا الہی نہیں پہنچائے اگر پہنچائے تو پڑا لگا اسی مقدس جماع کے پہنچائے جو مقدس جماع پیغمبر پر ایمان لے کرائی تھی وہی مقدس جماع جس نے آتی دنیا پر رکمانہ نہیں کی لیکن پیغام لا الہی تھا سوڑا پیر جنگ دا سچا پیر جنگ دا بینا پیر زمیر دی پوکار دوستو بینا پیر زمیر دی پوکار دوستو کائنات میں میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ محمد الرسول اللہ جیسا نہیں آتی اس لیے قرآن نے حکم کیا ہے لگت کانا کم پیر رسول اللہ یوسفت الحسنہ تمہارے لئے پیغمبر اکتس میں بے کریم نمونہ موجود ہے کہ اگر تم نے اتباع کرنی ہے تو وہ اتباع محمد الرسول اللہ کی ہوگی آپ کے علاوہ میں ہوگی آپ کی اتباع کرنا امت مسلمہ کے لئے پرس قرار دیا گے آپ کے رسلے پر چلنا امت مسلمہ کے لئے پرس قرار دیا گے آپ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے وہی نمونہ جس کو ہمیں صاحب رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کیا ہمیں نہیں دیکھتا کہ وہ دریاں سے پکار کر دیتے ہیں ہمارا پیالہ بات پس کر دریاں پیالہ بات پس کر دیتے ہیں وہ کھوڑے کی پیٹ ہو وہ وہ شیر کی پیٹ پر آتھ مارکے دیتے ہیں راستے چھوڑ دے شیر راستے چھوڑ دیتا ہے وہ سمسلوں میں اپنے کھوڑے ڈال کر اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیالان کو اس سے دیتاں بھی پہنچانے کے جو اس کے بات اگر موجود ہے جنہوں نے اعلان لا الہ تھا جنہوں نے کر دیا کریا کچھا کچھا لا الہ کا پیالان پھیلائے جو کسی سمیہ میں اپنے نظر کے سنی بدے وہ مقدس کے ماما جس کے راستے میں پرہنا مرکیاں کھڑی کی گئیں لیکن وہ نگاہیں چکاتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے گزرگنے چلے جاتی ہیں وہ مقدس کے ماما جس کا عظیم ترین جنرل خالد بن مریبی کے خط کے ذریعے معصول کر دیا جاتے اور وہ اتنا سپاہی کے ساتھ جنگ لگنا شروع کر دیتے اسے کہا جاتے تم تو صلاح تھے تم تو پڑھے تھے تم تو زیدر تھے تم تو قائد تھے آج تم ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے ہو وہ جب آپ اللہ میں سے کہتے ہیں پہنے بھی اللہ کے لگ رہا تھا اب بھی اللہ کے لگ رہا تھا اس جیسی جماعت ہے کوئی کائنات ہے بولیئے نہ کوئی ہے اور میں اگلی بات کروں تو بے جانی ہوں کہ جب سے کائنات بنی اس وقت سے اب تک اور شاید قیامت اس سے مظلوم جماعت بھی اور کوئی نہیں ہے اس سے مظلوم جماعت بھی بولیئے نہ اس سے مظلوم جماعت بھی اور کوئی نہیں ہے اس سے مظلوم جماعت بھی اور کوئی نہیں ہے اور آپ کے صحابہ کا نام بھی نہیں ہے اور پھر کافر حرکت میں منا آئے دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں دونوں اکٹھی بولیئے نہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک ہو سکتی ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ اور منزل بھی بولی نا ایسے ہے یا نہیں ہے آج ہے چوکہ وقت مختصر ہے اتنی جو اس طرح کی کانفرنسی ہوتی ہیں ان میں چوکہ مختصر باتوں میں آپ کو بہت سارا کچھ دینا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے وہ جیسے بغاوت کا جرم بنا رہے تھے ذلفکار صاحب حضرت قبلہ مفتی صاحب سے کہ بغاوت ایک جرم ہے ایسے بولی نا بھائی بغاوت جرم ہے اس میں کوئی شک نہیں بغاوت ایک موچہ بولے نا بغاوت ایک بغاوت ایک جرم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر فیرون تخت پا اس تخت پر موجود ہو تو اس کا تخت کا اُلٹنا ایمان سمجھا جاتا ہے اس کا تختہ اُلٹنا بولی نا اس کا تختہ اُلٹنا ایمان سمجھا جاتا ہے ذلفکار صاحب نے تو یہ کہا کہ الزام لگایا اور باقی قرار دیئے گئے ہم پر تو الزام بھی کوئی نہیں ہم پر تو بولی نا آپ کو کوئی پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے بولے نا آپ سارے ہاتھ بڑا کر کے بتائیں ایک بات کھڑا کر کے اب اس کے بعد جس کو یہ پتہ ہو میں نے جرم کون سا کیا ہے وہ صرف آت کھڑا کر کے کسی کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے بولی نا میں نے کون سا جرم کیا ہے لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کو اپنا جرم بتا دوں بتا دوں پکی بات ہے اگر میں آپ کو اپنا جرم بتا دوں تو جزا دیں گے سزا تو ہی نہ کہہ سکتا کیونکہ اس جرم پر سزا نہیں بنتی جزا سزا نہیں بنتی جزا بنتی ہے کہ میں نے جرم کون سا کیا ہے میں نے جرم کون سا کیا ہے وہ جرم آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ پوچھئے گا ضرور پوچھئے گا سوال کیجئے گا کہ آخر مصور نماز کا جرم کیا ہے اس نے غلطی کیونسی کی جس پر آپ نے کہا یہ باغی ہے جس پر آپ نے کہا اس کا جماعت سے تعلق نہیں تم کون ہوتے ہو مجھے جماعت سے تعلق بتانے والے جو کل تک مجلس عمل کے ٹکٹ پر لیتے رہے آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ ایک نماز کا بیٹا جماعت نہیں ہے جن کو اپنے شہر میں دوسرا بندہ نہیں چاہتا جن کو اس سے دیں جھنکی سے دنگ نہیں دی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جماعت میں نہیں ہم سے پوچھو ماں جماعت کسے کہتے ہیں وہ جماعت کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کے ٹکڑے کروں کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں کیسے ہو سکتا ہے میں اس کارس کو برباد کروں جس کارس کے لیے میں جتیم ہوا کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس کے لیے میرے والد کو علیہ حد ملگا کر کے مارا جاتا رہا کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس کے لیے نماز کو چھنچکلیوں میں کسیتا جاتا رہا کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس جماعت کے نام لیواؤں نے سیسرہ ہزاروں کی ضراب میں اپنی چانی مچھاور کیئے مجھ جیسے کتنے جتین ہوں گئے مجھ جیسے کتنے افراد کے بچوں نے اپنے بندوں کو جیلوں میں پنگ دیکھے پتندے سلاسل دیکھے آنکھ کھلی تھی باپ جیل میں تھا جوان ہو گیا شاسیوں ہو گئی باپ جیل سے سفیز داری کے ساتھ نکلے کسی نے باپ کا جنازہ دیکھے لیکن اس راستے سے پیچھے نہیں اٹھا ہم ایسی جناب تو برباد کریں ہاں ہم سمجھتے ہیں تمہارے مزدیک پر بادی جائے تم جیل چاہتے ہو کہ اگر تاجی کو گھر بگنا جائے اس کے لیاتے سننگ نقصر کو پر لکھلے تم جیل چاہتے ہو کوئی جناب باقی بچ بھی ہو اس کا کفشہ گھر بایا جائے تم جیل چاہتے ہو کہ کہیں گھر پچندے پیسے لیتے ہوں تو پیسے لے کر دیکھ جائیں ہاں نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ جنج سوڑا فیر جنگ دار سچا فیر جنگ دار میرے عشق صحابادی پہ لائی مرشد میرے عشق آپ نے وہ اخواری تراشت نہیں کہتا وہ بیان آپ نے نہیں پناتا کہ جب تاجی خوکر کے خلاف حکومت خرکت میں آتی ہے تو اس وقت کس نے یہ بیان دیا تھا کیا لو سنت و جماعت سرکمبر نکلے گئے کس نے یہ بیان دیا تھا آپ نہیں جانتے اسے بولیے نہ آپ اسے نہیں جانتے میں نے بہت سبر کیا اور میں چاہتا ہی ہوں کہ مجھے سبر کرنی تھی میں ایک لائی پر لگا ہوں اپنے کام پر لگا ہوں اور میں اسی کام پر ہی لگنا چاہتا میں اسی کام پر ہی لگنا چاہتا لیکن آپ سے یہ کہوں گا ہوں گا کہ آپ ساتھ دیجئے اس پیغام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس خاص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس نظریہ کے سوا puisہ پھرے ہوئے نہیں ہوتی مجھ سے پھرامت کیا کرتی بطلا ربا مجھ سے ہر تقریب میں یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تقریب کرنے کے لئے یہ کھڑے ہوئے 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 نام کیوں نہیں لی Christmas تم نے فلاں کا نام نہیں لیا فلاں کا نام نہیں لیا کیوں نہیں نام لیا میں نے کہا يا ج algorithms مجھے نہیں سمجھتا کہ میں کیسے تمہاری تمہاری ذات کے لئے رتب اللیسان ہو جاؤں مجھے رب نے زمان دی ہے دماغ دی جائے عقل و شعور دی جائے ایک منصر دی جائے اور منصر صحابہ کی نوکری کی وجہ سکتا ہے مجھ سے تمہاری تعریفیں نہیں ہوتی نہیں ہے میرے پاس پاس کیا کر سکتا یہی قصور ہے میرا اور کوئی قصور نہیں ہے نہیں ملے گا آپ کو میرا کوئی جرم کوئی جرم نہیں آپ کو ملے گا ان کے پاس اور ان کے جرموں کی ایک طویل داستہ آن اس لیے میں کہنا چاہتا کہ بہتر یہ ہے اپنا کام کرو ہمیں اپنا کرنا کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تم کرتے رہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تم کرتے رہو تم جو مرضی کرتے رہو جب ہمیں پتا ہے نہ اس گاڑی میں چلنا ہے نہ منزل پر پہنچنا ہے بولیے نا جس گاڑی میں چلنا ہی نہیں منزل پر پہنچنا ہی نہیں میں نے تو اس کے پیچھے گاڑی نہیں کھڑی میں نے تو اپنا راستہ بنایا اس پہ راؤن کو لے کر ہم آگے چلے اور انشاءاللہ علیہ چلتے رہے ہیں میرے رب نے چاہا کمنزل دور نہیں میرے رب نے چاہا کمنزل دور نہیں اب وہ مجھے نہ بتائیں جو کل تک جماعت میں تھے ہم سے کہتے ہیں جماعت میں ہم تو پیدا ہم تو پیدا ہم تب بھی اس جماعت میں تھے جب تم نہیں تھے ہم تب تھے جب تم بولو نہ جب تم ان میں سے کوئی تھا جب میں جماعت میں تھا بولیے نا میں دو سال کا تھا میں دو سال انیس سو اٹھاسی میں میری پیدایشہ انیس سو پچاسی میں جماعت بن رہی بولیے نا تو میں تو پیدا ہی اس جماعت میں ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ یہ جماعت میں نہیں کیسے ایسے ہی ہے نا رہ گئی نام کی بار تو نام تو تمہارے پاس بھی رہی بولیے نا نام تو نام ہے ہم کے پاس بولیے میرے پاس کم سے کم قابطہ نام تو ہے نا بولیے نا میرے پاس سچ مانیے کوئی بھی خواہش ہے ہی نہیں اور نہ ان کے سامنے کبھی اظہار کھا ہے نہ کوئی ایسی خواہش ہے نہ اظہار کی ہے ہاں والد سے سنا ضرور ہے کہ اقتلال کی کچھ سی پر اسے نہیں بیٹھنے دیں گے جو ہمارا مطالبہ مانے گا اسے نہیں بیٹھنے دیں گے جو ہمارا مطالبہ بولیے نا جو ہمارا مطالبہ ہم نے سکھا یہ ہم مطالبہ مانگیں گے نہیں ہم مطالبہ مانگیں گے ہم منوائیں گے مانگنے اور منوانے میں فرق ہوتا ہے ہم منوائیں گے مانگیں گے نہیں بولیے نا جب مانگنے تو مانگ تو صدیوں سے رہے مانگ تو صدیوں سے رہے تم ان سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کا آقا جہودوں نصارہ تم ان سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کے لئے انگریز سے دوستی فیشن ہے تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لئے لا علاقہ کوئی مطمئن نہیں ہے تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لئے کلمہ طلبہ کا کوئی معنی نہیں ہے تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لئے قرآن و حدیث کی کوئی امیت نہیں ہے تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے جن لوگوں کو قرآن مجھ سے قراردادیں پیش نہیں ہوتی کہ میں ایک تفصیلی قرارداد تمہارے لئے پیش کروں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب نواز نے سکھایا یہی ہے کہ مانگنا نہیں منوانا ہے مانگنا نہیں اور انشاءاللہ ہماری کانفرنس قرمان ہے پاکستان زندہ بار اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن تک زندہ رہے گا اور اسی ملک میں ہمارے حقوق باقی باتیں کوئی کرتا ہے کرتا رہے میں نے تو ایک مدد سے سن رہا ہوں اور سچ آپ کو بتا رہا ہوں سچ آپ کو بتا رہا ہوں میں نے سنی بھی کبھی نہیں کہ کیا سنی بھی کبھی نہیں وہ یہاں کہ کہتا ہے فلان یہ کہ میں کہتا ہے یار چھوڑو اس کی حیثیت اور میری حیثیت میں بڑا فر مجھے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے بڑی حصت عطا کی ہے بڑا نام عطا کی ہے اتنے بڑے نام کے ساتھ میں اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیتا ہے وہ بولتا ہے بولتا رہے اس کا ضمیر اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس نے صحابہ کے دشمن کو چھوڑ کر ہمیں دشمن بنا لیا ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراف ہو مجھے تو پتہ ہے مجھے تو پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا یہ ہونا تھا اور ہو رہا ہے حلاق نظر آ رہے کہ جب بھی صحابہ کی بات کی جاتی ہے دشمن کھونوں سے نکلنا چھوٹ کر دیتا ہے بولیے نا اور بھرہ گئی بات کہ ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ تم نے کیا کیا تم جو کہتے ہو فلان پہ بات کرتے ہو میں تو کسی کی نہیں کرتا لیکن فلان نے نہیں کیا تو تم نے کیا کیا تو بات یہ زمان میں اقتدار تمہارے آتا ہے میں تو خان کی طرح یہیں کیسے ہوتا ہوں کہ میرے پاس اکتیار نہیں تھا خان صاحب نے کہہ رہے ہیں انہا آت کل کے اکتیار نہیں تھا سب کچھ رہا وقت بزرا خیر میرا یہاں موضوع کوئی حکومتی افراد نہیں ہے وہ انشاءاللہ یار جنہ صحبت باقی انشاءاللہ اللہ جنہ آپ سے ملقاتے رہے ہیں اور اس عنوان کے ساتھ رہے ہیں اور آج میں آپ سے یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے آپ آمان ان کے لپیٹ لے ان کی بات بس اپنے کام پر لگے لگے ہماری منزل انہوں نے بہت 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 چلی گئے پھر نئے سیرے سے ایک میند نئے سیرے سے ایک آغاز ہے اور اس آغاز میں میں یہ سمجھوں گا اور یہ خواہش لکھوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک شخص حق نواز ہے اور وہ یہی پیغام لے کر آئے فناف اللہ کی طے میں بکا کا راست مطمر ہے جسے مردہ نہیں آتا اسے جینا نہیں